اسلام علیکم پیارے پاکستان کی جانب سے یہاں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو جشنِ ازادی بہت بہت مباری خدا اس سخت ہلالی پرچم کو بلند رکھیں خدا اس دن کی بہار ہمیشہ پائم رکھیں اور ہم ہمیشہ اپنے دلوں میں اس محبت اس وطن کی محبت لیے جو شکھروش سے اپنا یومِ ازادی منا دیں آمین سبح بیارے خونِ شہیدان بنا میں آزادی خدا کے واسطے کچھ احطرہ میں آزادی خدا کا حکم و دستور زابطہ سنت ہمیں تو چاہیے ایسا نظامِ آزادی ہر ایک سر ہو نگو سجدہِ تشکر سے ہر ایک سر ہو نگو سجدہِ تشکر سے کچھ اس کرینے سے ہوئے تمامِ آزادی ہر ایک گھر میں مسرد کا جشن برپا ہو ہر ایک کوچے میں پہنچے پیامِ آزادی ہر ایک خود و کلان کو یہ دن مبارک ہو ہر ایک پیر و جوان کو سرامِ آزادی ہر ایک پیر و جوان کو سرامِ آزادی پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کچھ ایک دو اناؤنسمنٹs ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی سب سے پہلے ایک جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پارکنگ کا خاص دیان رکھیں کیونکہ یہاں پر کچھ لوگوں کے گھر ہیں جن کی گاڑیاں باہر جانی ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو یہاں پر اس وقت ہمارے ملک اور ہمارے وطن اور ہمارے قوم کی عزت اور وقار کا ماملہ ہوتا ہے پھر واش رومز کے لیے جو خواتین ہیں ان کا انتظام اوپر ہے اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے نیچے جو یہاں آتے انہیں پتا ہوگا اور ایک بہت خوشی کی بات کہ آج جب سے میں دیکھ رہی ہوں اور مجھے پتا نہیں شاید پہلے ہے یا نہیں پہلی دفعہ ہمارے اس پروگرام کی لائف کبرچ ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی میں مبارک بات دیتی ہوں لوگوں کو جو یہاں تک پہنچے ہیں اور اس کے لیے گلکو بھی یومِ ازادی چودہ اگست انیس سو سنتالیس چودہ اگست انیس سو سنتالیس کا سورج امید آزادی اور بداری کی کرنوں کے ساتھ تلو ہوا ایک طرف پاکستان زندہ بات کے نعرے تھے اور ایک طرف مظلوم و معصوم مسلمانوں کے لاشے ایک طرف امید تھی اور ایک طرف لگن اور محبت محبت اپنے وطن سے محبت اپنے دین سے محبت پاکستان سے